حکومت کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ یہ ابھی ابحام ہیں اس میں بہت سارے اور استیفوں کی بات ہوئی رہی ہے تو ایک استیفہ تارہنما مسلم لیگ نون محمد سجاد صاحب کا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد صاحب شکریہ سب سے پہلے تو سجاد صاحب ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا استیفہ سپیکر صاحب کے پاس پہنچ گیا اگر آپ نے نہیں بھیجے تو وہ سپیکر کون اڑا کے لے گیا سجاد صاحب آپ پارٹی خیادت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سپیکر کے پاس استیفہ جیسے بھی گیا وہ پہنچ گیا ہے پھر جا کر تصدیق بھی کرنے تو کب تک جا رہے ہیں آپ لوگ سپیکر صاحب کے پاس باقاعدہ مصطافی ہونے کے لیے؟ جی وہ پارٹی سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے اگر آپ نے زلطی سے بھیج دیا ہے تو اس کو ایکسپ کر لیں ہم نے یہ زلطی کی نہیں ہے ہم نے بھیج دی یہ استیفہ جو ہے وہ بہرے پاس ہے ابھی بھی پارٹی کو ہم نے واتسپ کیا ہے اور پارٹی کے عادت کے پاس ہے جو خوشی ہے ہم نے سپیکر صاحب کو کوئی نہیں دے گا ہم تو اس کی طاقیقات کیلئے سپیکر صاحب کو کہتے ہیں اس کی طاقیقات کی جائے یہ بلندر چیچے ہوا ہے اس نے کیا ہے اور پاکستان کی بڑے عدالت کے اوپر یہ ایک جنی لیتر کے ذریعے یہ اکرام چلا ہے یہ تو کل کسی میں بر کیا بھی جا سکتا ہے یہ تو سپیکر صاحب کو بھی جا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ابھی بھی ہو کہہ رہے ہیں کہ جی اب پہنچ جائیں آپ لوگ سپیکر سے آپ کے پاس تصدیق کرا لیں اور آپ مسلم لیگ نون کے شیر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں ہے استیفہ اپنی طرف سے ہمارا استیفہ تو ہمارے پاس موجود ہیں خیر اگر آپ کا استیفہ منظور ہو جاتا ہے اب آپ کو بلایا تو جا رہا ہے کہ آپ ان پرسن آ کر تصدیق کریں تو پھر ظاہر زمینی الیکشن کی کال ہو جائے گی اور تو کیا ارادہ ہے اگر اس حد تک بات آئی تو پھر آپ دوبارہ حصہ لنگ دیکھیں پارٹی کا فیصلہ تو ہوگا سجاد صاحب لیکن آپ بھی سینئر رہنماء ہیں آپ نے بھی عرصہ گزار ہے سیاست میں آپ کی بھی اگزاتی رائے ہوگی آپ کا کوئی مشورہ ہوگا آپ کی کوئی انپٹ ہوگی تو کوئی پوچھا ہے آپ سے کسی نے کہ بھئی آپ کا یہ استیفہ ہے آپ ذرا اپنا انپٹ تو دیں آپ ذاتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ استیفوں سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے محمد سجاد آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رہنماء مسلمی قنون جو مریم نواز صاحبہ کے مطابق مسلمی قنون کے شیر ہیں اور ان کے استیفے چلیں پہنچ گا غلطی سے کیسے پہنچ سکتے ہیں ویسے کسی کے استیفے I wonder موسیقی